سو ہی گیمارز آئیم ایک یو دی گیم سپیڈ آز اور آج ہم پھر سے بلے کرنے والے مائنگراف کو اور آج کی مائنگراف کی ویڈیو کے اندر ہمارا ہوگی جانے والا ہے ٹیکنو گیمرز کے کیسٹل کے اندر تو اس بات پہ ایک لائک تو بنتا ہے تو چل دی سے کر دو لائک اور ہاں ایک بات کہ ہمارا ٹیکنو گیمرز اپنے مائنگراف کے کیسٹل کو ہر اپیسوڈ کے اندر اپگریڈ کرتا رہتا ہے تو اس لیے میری ویڈیو اگر اول ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو کچھ چیزیں مسنگ بھی لگ سکتی ہیں تو یارو اب بہت ہو گئی باتیں آپ چلتے ہیں ٹیکنو گیمرز کے کیسٹل کے اندر دیکھو کتنا اوپی لک دے رہا ہے یار یہاں پہ ٹیکنو گیمرز اپنی بفیلو پالتا ہے بٹ ابھی ہماری بفیلو کی پوپولیشن کافی زیادہ کم ہو چکی ہے اور یہاں پہ شیپس یہاں پہ پچھلی بار جب میں آیا تھا نا کافی رنگ برنگی شیپس تھی اور یہاں پہ چکنز یار یہ چکنز کی کافی زیادہ کیوٹ لگتی ہیں پتہ نہیں کیوں باٹ بہت زیادہ کیوٹ لگتی ہیں تو اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ٹیکنو گیمرز کا کافی زیادہ بڑا بڑا ویڈ فارم لائک یہاں پہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ویڈ کی کیونکہ اتنے سارے پیٹ جو پالے ہوئے ہیں ٹیکنو گیمرز نے تو آپ اندر چلتے ہیں ویسے سب سے پہلے میں آپ کو دکھانے والا پولر بیئر اور یہ پولر بیئر مجھے کافی زیادہ پسند ہے اور ہمارے ٹیکنو گیمرز کو بھی یہ پولر بیئر کافی پسند ہے تو آپ کو میں اب اس کا کلوز اپ لوگ دکھاتا ہوں دیکھو یار کتنے زیادہ مستیاں کر رہے یہاں پہ ویسے آئی تینک یہ رسی سے بندہ ہوئے ہیں اس لیے بے چین ہو گیا ہے اس لیے اتنا زیادہ گھوم رہا ہے دیکھو یار کافی زیادہ گھوم رہا ہے ہمارا پولر بیئر ورنہ اگر ٹیکنو گیمرز رسی سے نہیں بانتا نا تو آپ لوگ کو تو یادی ہوگا کہ یہ پولر بیئر ٹیکنو گیمرز کے کیسٹل کے اندر گسرا تھا تو آپ آنگی بڑھتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو کھوڑوں کا استبل دکھاتا ہوں دیکھو یار یہ براؤن کا لگ ہو رہا ہے اور یہ بلیک ان وائٹ اور یہ براؤن این وائٹ تینوں بہت زیادہ ہی کول دیکھتے ہیں اور یہ واجٹ آور ہے جس کا ٹور میں بعد میں دوں گا سب سے پہلے ہم جائیں گے ٹیکنو گیمرز کے ویلیجر سے ملیں گے اور آئرن گولم سے ملیں گے تو جلدی سے میں ادھر اندر گھستا ہوں اڑے یار یہ دروازے کا پچھلی بار بھی یہی پرابلم تھا اور ابھی بھی یہی ہے اوکے تو فائنلی ای تینک یہ آئرن گولم پہرے داری کر رہا ہے اور آئرن گولم کیسا ہے ٹیکنو گیمرز کو مت بتانا کہ میں یہاں پہ ٹیکنو گیمرز کی کیسٹل کے اندر آیا تھا سمجھا نا دیکھ میں تجھے بتا رہا ہوں نہیں بتانا ورنہ تیری ہڈیا توڑ دوں گا ویسے اس سے پنگا لینے کا میرے بلکل بھی اموٹنی ہے کیونکہ میرے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں ہے اس وقت تو اب آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک دو تین اور یہ چار اور یہ پانچ پانچ آئرن گولم ہیں یہاں پہ ویسے یہ چکن یہاں پہ کیا کر رہی ہے اور یہ اتنی چھلانگی کیوں مار رہی ہے اوے یہ تو ویلیجر کو اٹھا رہی ہے اگر ویلیجر نے مجھے دیکھ لیا نا ٹیکنو گیمرز کو بتا دے گا تو میں جلدی سے اس چکن کو مار دیتا ہوں یہ لے بھائی صاحب بہت سائی جلدی مر گیا یہ تو بھائی صاحب یہاں پہ تو دیکھو کتنے سارے ویلیجرز ہیں مطلب کہ بہت زیادہ مزے ہو گئے ہیں ویلیجرز کے اور یہ بھائی یہاں پہ بھاگ کیوں رہی ہے اے بھائی رکھ جا اوہ بھائی صاحب یہ تو مزے لے رہی ہے اوہ بھائی صاحب یہاں پہ تو کتنی ساری چکن اور کیٹس ہیں یار یہاں پہ تو مزے ہی ہو گئے ہیں ان لوگوں کے چھپ چھپ کے نکل جاتی ہیں بھائی میں ان کو مارنے کی کوشش بھی نہیں کرنے والا یہاں سے نکلنے والا ہوگی تو میں ارے آئرن گولم بھائی یہاں سے ہر جاؤ مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے جلدی سے میں باہر نکلتا ہوں اوہ بھائی صاحب یہاں پہ کریپر کہاں جا گیا یہاں سے نکلو جلدی سے اوہ بھائی صاحب یہاں پہ زومبیز ہیں ایک طرف سے کریپر اور ایک طرف سے زومبیز یار میں تو برا فزا اور میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے یار لٹرلی میرے پاس ایک سوٹ بھی نہیں ہے ورنہ میں ان لوگوں کو آرام سے پیل دیتا یار اب میں بس ایک ہی کام کر سکتا ہوں کہ ان کو آئرن گولم کے پاس لے کے جاؤں بعد میں دیکھ لیں گے زومبیز بہار ہمارا انتظار کر رہے ہیں بھائی تم لوگ اندر آو نا آئرن گولم تمہارے لئے تیار ہیں بھائی یہ لوگ اندر کیوں نہیں آرہے آئی تنک یہ ڈی سپون ہو چکے ہیں یعنی کہ یہاں سے جا چکے ہیں اوہ نئی یار یہ زومبی فرزا آگے نئی 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 مار اوہ بھائی صاحب گئے ہم چلو کوئی نہیں اب ہم ہم ٹیکنو گیمرز کے ہاؤس کے اندر ری سپون ہو چکے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ٹیکنو گیمرز نے اپنے یہاں پہ سارے کے سارے چیسٹ رکھے ہیں جو کہ آپ کو ویڈیو میں دکھائے تھے اور یہاں پہ کچھ بوکس رکھیں ہیں اور یہاں پہ کونے پہ ایک بیڈ ہے اب جلدی سے باہر نکلتا ہوں اور یہاں پہ باہر کا بھی انٹیریئر آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنا زیادہ اوپی لگا ہے مجھے بلکل مزے ہی آگئے اس انٹیریئر کو دیکھ کے تو میں اوپر چڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں کتنا زیادہ اوپر سے بہت زیادہ یہ آسم لگتا ہے اگر آپ کو بھی دیکھنا ہو نا تو اوپر چڑھ کے دیکھا کرو اوپر سے دیکھنے میں انٹیریئر کیا ہی زہر لگتا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو سنگھاسن بھی دکھاتے تھا ہوں ٹیکنو گیمرز کا لیک دخت جس پہ ہمارا آگئی بیٹھ چکا ہے لیک مزے ہی ہو گئے آگئی کے تو یار دیکھ سکتے ہو ہمارا آگئی ٹیکنو گیمرز کے سنگھاسن پہ بیٹھا ہوا ہے یار کیا ہی مزے ہو گئے مجھے یہ سنگھاسن میں کافی زیادہ اوپی لگتا ہے یار دیکھ سکتے ہو بس میں پیچھے نہ چلا جاؤں اور یہ کافی زیادہ مزہ آگیا ہے یہاں پہ تو اب آگے بڑھتے ہیں اور اس کیسٹرل سے باہر نکلتے ہیں جلدی سے میں اس کیسٹرل سے باہر نکل جاتا ہوں اور یہ آٹومیٹک دروازہ تو اب ہم اس پلیس پہ جانے والے ہیں جہاں پہ کریپر نے تباہی مچائی تھی لائک وہاں پہ ہمیں فکس کرنا پڑے گا ساری چیزوں کو ورنہ اگر ٹیکنو گیمرز کو پتا چل گیا نا کہ یہ چیزیں ہم نے تباہ کر دی ہیں یار نہیں یہاں پہ اتنا بڑا گھٹیا دیکھ لیا نا تو ہمیں کوٹ دے گا وہ تو جلدی سے صبح بھی ہو چکی ہے تو اب یہ جو زومبی میرے پیچھے لگاوائے نا وہ مجھے مار نہیں پائے گا سب فکس ہو چکا ہے اور یہاں پہ تھوڑا کارپریٹ کم پڑ گیا ورنہ میں لگا دیتا تو اب ہم جلدی سے جاتے ہیں ٹیکنو گیمرز کے واش ٹاور کے پاس کیونکہ اب ہم جانے والے ہیں واش ٹاور کے اندر تو دیکھ سکتے ہو واش ٹاور کا انٹیریئر کافی زیادہ پیارا ہے یہ وڈ کافی زیادہ کول دیکھتی ہے تو اب اوپر جانے کے لیے ہمیں کافی زیادہ سیلیاں چڑھنی پڑیں گی تو جلدی سے اوپر جاتے ہیں یار یہ میں باہر پر گر کیوں جاتا ہوں جلدی سے اوپر جاتے ہیں ٹھیک سے سیٹنگ کر لیتا ہوں اوکے تو اب میں بلکل فاسٹ ہم فاسٹ اوپر جا رہا ہوں اوکے تو فائنلی ہم اوپر پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ اوپی لکا رہا ہے نیچے ویلیجر والی سائٹ آ لیک مزے ہی آگے دیکھ کے ویسے یہاں پہ میں اگر ڈپکی ماروں گا تو میں ڈپو گا تو نہیں ویسے اس طرح بھی کافی زیادہ اچھا سین ہے بٹ میں یہاں سے ڈپکی مارنے والا ہوں یہ میں نے کودی ماری او بھائی صاحب پانی کافی زیادہ گہ رہا ہے تو اب میں جلدی سے اوپر جاتا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ پانی میں رہنا نہیں ہے ویسے یہ سیلیوں پہ ایک کارپیٹ کم ہے تو میں اسے بعد میں فکس کر دوں گا ابھی ہم جاتے ہیں اپنے سیکنڈ وچ ٹاور کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ وچ ٹاور کیسا دیکھتا ہے یار یہاں سے تو جانے کا راستہ نہیں ہے یہ کودی ماری بچ گیا یار مجھے لگا تھا کہ میں مر جاؤں گا بٹ ہم اس پانی کی وجہ سے بچ گئے تو اب جلدی سے جاتے ہیں وچ ٹاور پہ پہلے شیپ کو مار دیتے ہیں کیونکہ مجھے کھانے کی کافی زیادہ ضرورت ہونے والی ہے ابھی میرے پاس کھانا تو ہے بچ تھوڑا سا ہے یار تو اب جلدی سے آتا ہے اپنے وچ ٹاور کو دکھا دیتا ہوں ارے یار پھر سے چڑھنے میں دکت ہوڑی ہے مجھے چڑھنا نہیں آتا یار اوکے تو فائنل ہی ہم اوپر جا رہے ہیں بڑے آرام سے ارے یہ کانٹن گیا چلو پہنچ گئے بچ صاحب یہاں سے دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ اوپی لک دے رہا ہے یار ایک بات تو کہنی پڑے گی کہ اس کیسٹرل کے اندر اوپر سے دیکھنے میں مزہ آجاتا ہے یہاں دیکھو یہاں پہ لاوہ گر رہی ہے اور یہاں پہ پورا پلین ایڈیا ہے اور اس طرف سنوئی پلیس ہے اور یہاں پہ ہمارے ٹیکنو گیمرز کا شگر کے ان فارم ہے اور تھوڑی ویٹ وغیرہ کا فارم دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ اوپی لک دے رہا ہے یہ ہماری کودی اور اب چلتے ہیں اوپر واپس سے ویسے یہ جگہ کافی زیادہ کول دکھ رہی ہے اور یہ ہے پورٹل نیدھر پورٹل اور یہاں ایکس پی فارم جو ابھی تک ورگ کر رہا ہے اوکے تو مجھے سوڈ مل چکی ہے یار مزے ہی آگئے اب میں ان سومبیز کو پیل سکتا ہوں اسکیلیٹن بابو یہ کھا نکل یہاں سے اوکے تو یہاں سے اسکیلیٹن او بھائی صاحب یہاں سے تو ایک مکوڑی بھی گر گئی چلو کوئی نہیں اب ہم جاتے ہیں سب سے پہلے اس طرف دکھاتا ہوں آپ کو کہ کتنا زیادہ ٹیکنو گیمرز نے ایکسپینڈ کر دیا اپنے کیسٹل کو ورنہ پہلے جب میں آیا تھا اس کیسٹل کے اندر آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس وقت کیسٹل کافی زیادہ چھوٹا تھا بٹ اب بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہے بہت زیادہ کول بھی دکھتا ہے تو اب جلدی سے اترتے ہیں ویسے یہاں سے کیا ہے وہ بھائی صاحب یہاں پہ پریشر پلیٹ ہے بٹ یہاں سے گر تو نہیں سکتے یار یہ پریشر پلیٹ کا کیا کام ہے مجھے سمجھ میں نہیں پڑ رہا آپ لوگوں کو اگر پتا ہے نا ان پریشر پلیٹ کا کیا کام ہے تو مجھے کمنٹ ورکس میں ضرور سے بتانا اور ہاں ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہو یعنی کہ ویڈیو پسند آگئی ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو تاکہ انہیں بھی پتا چل جائے دی گیمز پیرڈائز کے بارے میں تو اب چلدی سے واپس سے اس گھر کے اندر جاتے ہیں یار یہ آٹومیٹک دروازہ بھی مجھے کافی زیادہ تکت دیتا ہے ویسے یہاں کا کول لکھ مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے یار یہ دیکھنے میں چلو باہر نکلتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں شگر کین فارم چلدی سے جلتے ہیں ویسے یہاں پہ سارے کیسٹل کے چیسٹرز ہیں جہاں پہ پہلے ٹیکنو گیمرز اپنا سارے سامان رکھتا تھا بٹ اب نہیں رکھتا اب کیسٹل کے اندر رکھتا ہے سامان دیکھو یار ٹیکنو گیمرز کا آٹومیٹک شگر کین فارم اور یہ فارم ٹیکنو گیمرز کو کافی کم شگر کین دیتا تھا اس ویہا سے ٹیکنو گیمرز نے ایک اور بڑا سا شگر کین فارم بنایا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا سب سے پہلے میں ٹیکنو گیمرز کی آپ کو فارمنگ دکھا دیتا ہوں دیکھو یار یہاں پہ آلو اگاتا ہے اور یہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں بکاوز بہت زیادہ باتیں ہو گئیں اب باہر کا بھی سٹرکچر دکھا دیتا ہے جیسے کہ آئرن فارم اور آٹومیٹک شگر فارم جو کافی زیادہ پڑا ہے اور یہ دیکھو یار یہ ریلوے سٹیشن ہے ٹیکنو گیمرز کا جو ٹیکنو گیمرز نے لازوالی ویڈیو میں توڑ دیا تھا چلو کوئی نہیں اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بڑا سا شگر کے ان فارم دیکھو یار کتنا زیادہ بڑا ہے بھائی سب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے بنایا ہے بکاوز میرا جو مائنگرافٹ کا ورلڈ تھا اس میں یہ نہیں تھا دیکھ سکتے ہو ٹوئنٹی سیون ہے اب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر بعد دیکھو یار باہر کا سینگ دیکھو اب دیکھو تھرٹی ٹو ہو چکے ہیں یعنی کہ یہ ورکنگ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ کول دکھ رہا ہے اب میں آپ لوگوں کو لے کے جاتا ہوں آئرن فارم کی طرف بیسکلی مجھے آئرن فارم میں چڑھنا نہیں آتا یہ پتہ نہیں کونسی چیز ہے اس سے مجھے چڑھنا ہی نہیں آتا پتہ نہیں کیسے چڑھتے ہیں چلو چیک کرتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں کیا پتہ چڑھ جائیں اگر چڑھ گئے نا آپ کو آئرن کتنا ہمارے پاس ہے اوہ بھائی صاحب یہاں پہ 64 انگیٹس ہیں آئرن کے ٹیکنو گیمرز کے پاس اور دیکھو کتنا زیادہ اچھے سے ورک کر رہا ہے یہ آئرن فارم بھی بہت اچھے سے ورک کر رہا ہے چلو واپس سے اوپر دکھاتا ہوں پہلے تیس تھے سکسی فور اور تھرٹی تھے اب دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے ہیں انکریز تو ہوئے ہی ہوں گے اگر یہ ورکنگ ہے تو تو اب دیکھتے ہیں اگر میں یہاں سے کودی مارتا ہوں تو میں بچوں گا چلو ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں یہ ہماری کودی اوہ بھائی صاحب آدھی ہیلتھ چلی گئی بھائی صاحب کافی زیادہ خطرناک کودی مار دیا ہم لوگوں نے چلو کوئی نہیں اور یہ ریلوے سٹیشن بھی ریکھ سکتے ہو جو ٹیکنو گیمرز نے اپنی لاس والی ویڈیو میں آدھا توڑ دیا ہے چلو کوئی نہیں اب میں آپ لوگوں کو لے کے جاتا ہوں اس ریلوے سٹیشن کے اوپر اور دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر سے ہمارے ٹیکنو گیمرز کا کیسٹل کیسا دکھتا ہے تو ابھی میرے پاس ایک بھولے تو ادھر لگا لیتا ہوں تاکہ میں اوپر آرام سے پہنچ جاؤں تو دیکھ سکتے ہو کیسٹل کتنا زیادہ اوپی دکھرا ہے اس پلیس سے یار مزے ہی آگئے دیکھ کے اوہ بھائی صاحب میں گر گیا یار چلو کوئی نہیں تو آپ جلدی سے ٹیکنو گیمرز کی کیسٹل کے اندر جاتے ہیں اور یہ وہیں پلیسے جہاں سے ٹیکنو گیمرز اپنی مائنکرافٹ کی ویڈیو کے تھم نیل بناتا ہے دیکھو یار کتنا زیادہ اوپی لک دے رہا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی چینل کر دو سبسکرائب اور پہلے کتن کو دو پریس تاکہ میری نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ لوگوں کو مل جائے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو چلدی سے لائک کر دو اوگی کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے تاکہ مجھے آپ لوگوں کے لئے ایسی امیزنگ سی ویڈیوز بنانے کا موٹیفیشن مل جائے اور ہاں اگر ویڈیو کچھ زیادہ ہی اچھی لگ گئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں ساتھ بھی شیئر کر دو تاکہ انہیں بھی اس امیزنگ سے چینل کے بارے میں پتا چل جائے اور کمنٹ باکس پہ بتاؤ کہ نیکس ویڈیو کس ٹاپک پہ بناو اور میں اپنے کانٹینٹ میں کیا کیا ایمپروومنٹ کر سکتا ہوں تو گوڑ بائی ہیوانائیس جیے ملتے ہیں ایک نیو اور ایک اچھے امیزنگ سے ویڈیو کے اندر